جی مراسی صاحب تیس بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ سپیکر صاحب سپیکر صاحب تین چار پوائنٹس یہاں پہ اٹھائی گئے اور ایک ایک کر کے میں ان کا جواب دینا چاہوں گا پہلے تو بائیس سال سے اس وقت کے وزیراعظم جناب عمران خان صاحب ہمیشہ ایک بات کرتے تھے کہ آپس میں نورا کشتی کہلتے رہتے ہیں لیکن عوام کے مفاد کی خاطر نہیں جب بھی ان کا کوئی کیس کھلے گا تو یہ دونوں آپس میں مل جائیں گے اور آج اللہ کا شکر ہے کہ جس محبت سے ایک دوسرے کو پکارا جا رہا تھا گلے مل رہے تھے مجھے اپنے قائد عمران خان کے وہ آنفاز یاد آگئے کہ نورا کشتی ہے یہ اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہتے کبھی چہرے ان نقابوں میں سبھی کردار کلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر جنابی سپیکر اب میں اب میں ذرا آتا ہوں پہلے زرداری صاحب نے زرداری صاحب نے جو بات کی اور جس کیس کو جی ایٹی کو یہاں پہ اٹھایا تو میں ذرا یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ریپورٹر نے ان سے انہی کیسز کے حوالے سے سوال کیا تو زرداری صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو جنابی سپیکر میں کہتا ہوں کہ کیوں اداس پھرتے ہو سرگیوں کے شاموں میں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں سپیکر صاحب بات ہوئی بات ہوئی کہ چند روپے ایک اکاؤنٹ سے اور دوسرے اکاؤنٹ سے جنابی سپیکر فالودی والے کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برامد ہوا رکشی والے کے اکاؤنٹ سے اربہ روپے برامد ہوا اور دکھ تو ہمیں اس کا ہے کہ ان فالودے والے کا ان طالب علموں کا ان ریڑے والوں کا ان سموسے والوں کا ان کو خدا کا خوف کر دیتے وہ روپے ان کو باٹھ دے دیتے ہو سکتا ہے کہ ان کی دعائیں آپ کو لگ جاتی جنابی سپیکر جائیٹی کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں میں سوال پوتنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ابھی تک اتنی دنوں میں جائیٹی کے ایک سوال کا جواب سنا ہے کوئی جواب نہیں سننے کو ملے گا کبھی سنکا نارا لاکھی لگا کے کبھی پنجاب کا کبھی کیپی کا کبھی بلوتستان کا ناری لگا کے وفا کو کمزور کرنے کی باتیں ضرور ہوتی ہیں کبھی کوئی وہاں سے چیخ کر کہتا ہے کہ اسلام آباد پہ وار کریں گے تو ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی نظروں کے سامنے پاکستان ترقی کرے گا اسی طرح ہر قیس کلے گا اور اس کا عصاب دینا ہوگا جنابی سپیکر عجیب تماشا ہے یہاں پہ آپ پوزیشن لیڈر ہمیشہ ہم ایک بات کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آتے عوام کا ٹیسٹ کا پیسہ لگتا ہے آپ کو جواب دینا چاہیے عوام ایشوس کی اوپر بات ہونی چاہیے جہل سے آکے یہاں پہ بیٹھ کے اداروں کی اوپر ایک بوچار شروع کر دیتے ہیں اور پھر جب یہاں سے نکلتے ہیں تو کیا کہ گالی گلوچ جنابی سپیکر آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو مخاطب کر کے بھی کہا کہ میرے ہوتے ہوئے اس ہاؤس میں کوئی گالنگلوچ نہیں کر سکتا جنابی سپیکر ہم تو بل لے کے آئے ہیں کتنے خاموشی سے تیر منٹ کے اندر چار بل منظور ہوگے اگر یہ کام کرنا چاہے تو اسی طرح ہم عوام کے لئے کوئی فیصلے کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرنا یہاں پہ گالنگلوچ کی بات کرتے ہیں ان کے ایک ایک ممبر کے وہ ویڈیو کلپس آپ یہاں پہ پلے کر لے کوئی خاندانی بندہ اس کو دیکھنے اور سننے کیلئے تیار نہیں ہوگا یہ ان کا لے جائے میں ان کو کہتا ہوں کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے جنابی سپیکر جنابی سپیکر اب یہ آخر میں ایک موصوف سابقہ وزیر خارجہ اور بجلی نپانی وہ آکے کہتے ہیں پرامنیسٹر صاحب کو لگ کرتے ہیں جنابی سپیکر دھکیس چیز کا ہے میں وہ بھی بتاتا چلوں جنابی سپیکر یہ سابقہ امریکہ یہاں پہ پورے تمام جمعاتوں نے ایک قراردات پاس کیا جب ٹرمپ نے پاکستان کو دھنکیا دی تو ہم سب یہاں پہ بیٹھے میں اپوزیشن بنچز بیٹھا ہم نے کہا ٹرمپ کو کہ نو مور دو مور لیکن جب یہ موصوف امریکہ چلے گئے آپ کو پتہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جی پاکستان میں کل عدم تنظیمیں ہیں جی پاکستان کے اندر دہشتگردی ہوتی ہے جی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ ریکارٹر میں بیٹھ جائے اور یہاں پہ جائنٹ آپریشن کر دے اور سب مل یامیت کر دے جنابی سپیکر انہوں نے سب کو تسلیم کر دیا آپ نے یہ بات سنی کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنا تھا آپ کو آپ نے بات کرنی تھی پاکستان کی آج کیا ہو رہے وہ ٹرمپ جب ان کے دور میں پاکستان کو بارحالہ کرتا تھا ہم کو میں ہم کیا ڈال لی تو ٹرمپ چا کہتے ہیں کہ عمران خان ہماری مدد کر دے عمران خان ہماری مدد کر دے اپانستان میں جنابی سپیکر یہ کامیابی نہیں تو اور کیا ہے جنابی سپیکر اپوڈیشن لیڈر نے جو باتیں کی اور زرداری صاحب نے انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ باہر کی دنیا پاکستان میں آ رہی ہے انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ ہاں پاکستان کو جو دوست ممالک ہے ان کی طرف سے مدد حاصل ہو گئی ہے جنابی سپیکر یہ کیوں ہو رہے جانتدار اون امانتدار قیادت ہے جنابی سپیکر فائنانس منیشٹر کیوں والے سے بات ہوئی ان سے میں پوچھتا ہوں وہ جو صاحب ان کے دائی طرف بیٹھے تھے پچھلے فائنانس منیشٹر جن کے دور میں پاکستان لوٹا جا رہا تھا جو کہ خودمانی لانڈری میں ملویس تھا جن کے بچوں کے ارباہ کی بارجہ ادارہ تھی اسے ان بندے نے فائنانس منیشٹر نے جہاز میں بیٹھ کے اس کو فرار کرا دیا جنابی سپیکر آج کیا ہے پوری دنیا گوائی دیتی ہے کہ فائنانس منیشٹر جو اس وقت کا ہے امانتدار ہے جانتدار ہے دن رات محنت کرتا ہے اپنے ملک کو اس بہرانچی نکالنے کی جنابی سپیکر یہ سننے کی ہمت کر لیتے ہمیں سن لیتے کہ ہاں کل جو آپ نے سٹاک ایکسٹینڈے کا ہوا ہے کہ کس طرح بہتری آ رہی ہے کل آپ نے کیا لات دیکھے کہ کتنی ایسی سی پی کے اندر کامبنیا ریجسٹر ہو رہی ہے انہوں نے یہ حالت دیکھی ہے کہ پہلی دپا دس پندہ سال بعد بیرلوپامی کامبنیا پاکستان میں انویسمنٹ کیلئے تیار ہو رہی ہے پاکستان کے اندر انویسمنٹ آ رہی ہے جنابی سپیکر کیوں سنتے کیوں یہاں پہ بیٹھ جاتے انہوں نے کیا کرنے کررکشن اتنی کی ہے لوٹا اس ملک کو اتنا ہے کہ ان کو پتا ہے کہ ان کا وقت پورا ہو چکا ہے اگر بات کریں گے آج عمران خان نے لاہور کے اندر پشاور کے اندر کراچی کے اندر سڑکوں پہ جو میرے پاکستانی بیوزگار اور میرے پاکستان کے دو مزدور ہیں وہ سڑکوں پہ سوتے تھے ان کو سڑکوں سے اٹھا کے وہاں پہ ان کے لئے پناہ گئے تمسلیم کر لی ان کو اپنے دل سے لگایا سینے سے لگایا کہ یہ بھی پاکستانی ہے جناب سپیکر تو کس چیز کا ہے یہ کہتے ہیں مرغی اور انڈے اور کٹے جناب سپیکر ان سے پوچھے ذرا ان سے پوچھے شہباد شریف سے پوچھے تھے کہ آپ نے بینر لگائی تھے کہ سنڈے ہو یا منڈے روز کا ہو تو انڈے اور یہ بینر کیوں لگائی تھے باقی کام تو چھو رہے ہیں کنٹریک انہوں نے لینا ہے باہر جہدارہ انہوں نے بنانی ہے لیکن مرغو اور انڈوں کی کاروبار کے لیے بیامدہ شہباد کو آگے کر دیا وہ بھی غریب بندہ ان سے برداشت نہیں ہوتا کہ اگر غریب بندے کی توڑی بہت یہاں پہ اس کا گھر چلے وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا جناب سپیکر آج نو جوانوں کے لیے پرامنسٹر ساکھے پروگرام آ رہے ہیں اور ایک اور بات کی گئی کہ سیکٹریز کام نہیں کر رہے منسٹرز جرے ہوئے ہیں جناب سپیکر جب ہم دو نمبری نہیں کرتے ہم اپنے ملک کو بدلنے کا خواب ہم کام بھی کر رہے ہیں جو ادارے خسارے میں جا رہے تھے آج اللہ کی فضل سے ہم ان کو خسارے سے نکال رہے ہیں آج ہم اپنے پاکستان کے اداروں کو اپنے پاؤ پہ کرا کر رہے ہیں جناب سپیکر پاکستان بھی ان کی نظروں کے سامنے بدلے گا میرے پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار بھی ملے گا جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں وہ ان کی نظروں کے سامنے ترقی کریں گے پرافٹیبل بنائیں گے پاکستان میں پچھلے ساٹھ سالہ تاریخ کی سب سے زیادہ انویسپنٹ لے کے آئیں گے پاکستان کا خزانہ جو انہوں نے لوٹا تھا آج اماندار وہ تین خزانہ کی براہ سے ہم اپنے خزانے کو بریں گے اور انشاءاللہ ان سے بھی ایوے پیسان نکال کے پاکستان کے خزانے میں ڈالیں گے جنابی سپیکر آخری آخری بات کروں گا جنابی سپیکر ایک چیز ہے یہ گالم گلوز کا ایک کام کاف کرے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سارے انڈریبل ممبر جو اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک کام کرے کہ کس قسم کی زبان کس نے استعمال کی ہے یہ جو یہاں پہ خود گالیا خود گندی گالیا دیکھے یہاں سے چلے جاتے ہیں لوٹے ہو بھی آپ ملکو اپنے ہمارے بچے جو یہاں پہ بیروزگار جو خودکشی آپ کے تو آپ بھی کیورا سے کر رہے تھے لیکن پھر رات کو ٹیو پی بھی بیٹھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے گانا گروز ہوتا ہے سن لیتے ہم تو قانون سازی کرنا چاہتے ہیں وہ جن خزانہ کا پوچھا آگئے ہیں ذرا ہمت ہے تو آجاؤ اور ان کے جوابات سن لو لیکن ہمت نہیں ہے فرار ہونے ہیں انہوں نے ان کو اپنے کردودوں کا پتہ ہے جناب سپیکر انشاءاللہ عمران خان کی قیرت میں یہ پوری ٹیم اپنے پاکستانیوں سے آپ کے سامنے اللہ کو گوہ بنا کے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طلبے سے اپنے ملکی لئے کام کرتے رہیں گے ان کو اچھا لگے یا برا لگے میرا ملترکی کرتا رہے گا آمار اوسفا پلیز